رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لطتم اللسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والسلاة والسلام علی و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَعْنِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى وَأَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمَعِينَ وَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى وَأَعْضَاهِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَضَاوَتِهِمْ مِلَى وَأَبَدِ الْأَوْبِدِينَ أَمَّا بُعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا صلوات نعرِ تَكْبِير نعرِ رسالت نعرِ حِدْرِ نعرِ سَلَوَات قرآنِ مجید کی سورہ النسا کی آیت نمبر 69 ارشادِ رب العزت ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا اے ایمان لانوالو اتیعُ اللَّه اطاعت کرو اللہ کی وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأَلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اطاعت کرو رسول کی اور ان حسنیوں کی جو تم میں سے اُلِلْأَمْرِ ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں باہمی تنازو ہو جھگڑا ہو فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالرَّسُولَ تو اسے پلٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اِن کن تم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم ایمان لکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر ذَالِكَ خِيْرٌ مَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ اقدام تمہارے لئے خیر ہے اور انجام اس کا بہترین ہے باواز بلن صلوات خالقِ کریم نے اہلِ ایمان کو خطاب کیا ہے اور قرآنِ مجید میں اکثر خطاب اہلِ ایمان ہی کو کرتا ہے اور گفتگو اس منزل کی طرف بڑھ رہی ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے مؤمن کون ہوتا ہے اور مسلم کون ہوتا ہے قرآنِ مجید نے دین کے حوالے سے اسلام کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ اندین عِند اللہِ الْإِسْلَام اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے اور کوئی دین درگاہِ الٰہی میں دین ہونے کی احسیت نہیں رکھتا اگر اللہ کے ہاں دین ہے تو فقط اسلام ہے اسی لئے فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اگر کسی نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہا اسے اختیار کیا یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس کی یہ پسند درگاہِ خداوندی میں ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹا پانے والوں اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا باعواز بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں اس نکتے کی طرف بھی متوجہ کیا کہ ایک دن رسول اکرم کی زندگی میں ایسا آیا جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور پاک پیغمبر کو اس خطاب الہی سے آگاہ کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے و اتممت علیکم نعمتی اور آج میں نے تم پر اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا ہے و رضیت لکم الاسلام دینہ اور میں نے آج تمہارے لیے اسلام کو اپنا پسندید دین قرار دے دیا ہے باواز بلند صلوات یہ آیت کریمہ جس میں الیوم کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آج میں نے تین اقدامات کیے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا ہے آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا ہے اور آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام آہستہ آہستہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے سارا دین اکٹھے کا اکٹھا نازل کر دیا تھا اور جمعن و مجموعن رسول اکرم پر سارا سارا دین اور سارا کا سارا اسلام اکٹھا ہی نازل کر دیا گیا تھا نہیں آہستہ آہستہ دین نازل ہوتا رہا اسلام کمال کی طرف بڑھتا رہا رسول اکرم جیسے جیسے نازل ہوتا رہا ویسے ویسے اس کی تبلیغ فرماتے رہے امت تک پہنچاتے رہے لوگوں کو بتاتے رہے لوگ اس سے آگاہ ہوتے رہے اس پر عمل کرتے رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا ایک دن رسول اکرم کی زندگی میں ایسا آیا کہ جس دن قرآن نے یہ سند دے دی کہ بس آج دین کامل ہو چکا ہے آج نعمت تمام ہو چکی ہے اور اسلام اللہ کے پسندیدہ دین ہونے کی سند لے چکا ہوا ہے ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ کہ جو اس دن کے بعد آئے ہیں کہ جو چودہویں یا پندرہویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو اس پورے کے پورے دین کو ماننا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے پہلے سال والے کو مان لیں دوسرے سال جو نازل ہوا اس کو نہ مانے یا دوسرے سال والے حصے کو مان لیں تیسرے سال والے حصے کو نہ مانیں جو لوگ رسول اکرم کے دور کے لوگ تھے ان میں سے کوئی پہلے سال فوت ہوئے رسول کی تبلیغ کے دوسرے سال فوت ہوئے کوئی تیسرے سال فوت ہوئے جس کی فوتیدگی سے پہلے جتنا دین نازل ہوا تھا اس نے اتنا مانا تھا اس پر عمل کیا تھا وہ فوت ہو گیا تھا تو وہ نجات پا گیا اس لیے کہ اس پر اس دین کی ذمہ داری آئیت نہیں ہوئی تھی جو اس کی وفات کے بعد نازل ہوا تھا مثلا اگر ماہ رمضان کے روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں آ کر مدینہ منورہ میں فرض ہوئے تھے جیسا کہ مشہور ہے اور سارے حضرات جانتے ہیں کہ جب تک رسول اکرم مکہ مکرمہ میں تھے رسول خود روزے رکھتے تھے لیکن امت پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے ذرا مل کے باوازِ مولند صلوات پڑھ لیں سیرتِ طیبِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی اپنی جو زندگی ہے وہ تبلیغ سے چالیس سال پہلے تھی اور تئیس سال تبلیغ کے بعد تھی رسول اپنے اس چالیس سالہ دور میں بھی روزے رکھتے تھے حضرت کے اپنے روزے تاریخ میں ثابت ہیں بلکہ کچھ اس طرح ترتیب ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا گیا ہے اتنا رسول اکرم کی اپنی ذات کے روزے گھٹتے گئے ہیں پہلے زیادہ رکھتے تھے پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی کی آخری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم اپنی وفات سے پہلے ہر ہفتے میں دو روزے رکھتے تھے تو یہ تو رسول اکرم کی اپنی سیرت طیبہ ہے اس سے ایک نکتہ تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول اگر اس چالیس سالہ دور میں بھی خود روزے رکھتے تھے تو کوئی تھا جو رسول کو بتاتا تھا اور رسول اس ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے اور تو کوئی اس ماحول میں جس میں رسول اکرم کی زندگی گزر رہی تھی نہ رسول کا کوئی استاد تھا نہ رسول کا کوئی معلم تھا نہ رسول اکرم کا کوئی حادی تھا نہ رسول اکرم کو اور کوئی بتانے والا تھا رسول کو کون بتاتا تھا پاک پیغمبر کو یہ ہدایتیں کون کرتا تھا یہ سارا پروگرام کون دیتا تھا کہ روزے بھی رکھتے تھے غارِ حرامِ بھی جاتے تھے کون مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے کہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس چالیس سالہ دور میں بھی غارِ حراء کا سفر کیا کرتے تھے بلکہ قرآنِ مجید کے نزول کا آغاز رسول اکرم پر غارِ حراء میں ہوا ہے اس سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے پورا عالم اسلام متفق ہے کہ سب سے پہلی سورہ اور سب سے پہلی آیت جس کو سورہِ الگ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکالذی خلق یہ آیاتِ مبارکہ جو سورہِ الگ کی پہلی چند آیات ہیں یہ رسول اکرم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی قرآنی وحی ہے اور یہ نازل ہوئی ہے کہاں غارِ حراء میں اے اللہ تو نے اپنے پاک پیغمبر پر جب قرآنی وحی کا آغاز کیا تو کتنا اچھا ہوتا کہ مسجد الحرام میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا کہ بیت اللہ کے پڑوس میں ہوتا کتنا بہتر ہوتا کہ رسول اکرم بیت اللہ کے پاس ہوتے اور ان پر وحی نازل ہوتی لیکن حکمتِ الٰہی نے یہ پسند نہ کیا کہ بیت اللہ کے جوار میں مسجد الحرام جیسے مقدس ٹکڑے میں بین الرکم والمقام حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان جو حصہ ہے روایات کے مطابق اللہ کی زمین میں سب سے بہترین سب سے مقدس ترین سب سے مبارک ترین ٹکڑا وہ ہے جو حجرِ اسود کے کونے اور مقامِ ابراہیم کے پتھر کے درمیان بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہے یہ میں آپ کی معلومات کے لئے از کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ خداوندِ عالم آپ میں سے ہر مومن اور ہر مومنہ کو اس مقام تک پہنچنے اور اس کے فیوز و برکات سے نورانی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو وہ خلوص سے باعوازِ بلند صلوات پڑھیں اور آپ کی دلچسپی کے لئے یہ حدیث بھی زمناً آپ کی نظر کرتا ہوں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ہر رات عبادت میں گزارے زندگی کی ہر رات عبادت میں گزارے اگر کوئی شخص زندگی کا ہر دن روزے سے گزارے اگر کوئی شخص زندگی کا ہر سال پیدل حج کرے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوہِ اوہد جتنا سونا راہِ خدا میں تقسیم کر دے اگر کوئی شخص بین صفا والمروہ یا بین رکنے والمقام کوہِ صفا اور کوہِ مروا کے درمیان سائی کرتے ہوئے یا رکنوں مقام یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان حالتِ تواف میں بے گناہ قتل کر دیا جائے یہ چند لفظیں ہیں جو ترجمے کے طور پر میں نے آپ کو عرض کی نماز اور عبادت ہر رات عبادت میں روزہ ہر دن روزے میں حج ہر سال اور پیدل زکاة و خیرات کوہِ اہد جتنا سونا راہِ خدا میں تقسیم کرے آخر اس کی موت کیسے آئے یا صفا و مروا کے درمیان ہو یا رکن و مقام کے درمیان ہو اور کوئی اس کو قتل کر دے اور قتل بھی بے گناہ کر دے اس کا کوئی گناہ نہ ہو یہ چند باتیں رسول اکرم نے بیان کی اور پھر ورمایا اگر ایسے شخص کے دل میں اے علی تیری محبت نہیں ہے تو جنت تو درکنار وہ جنت کی خوشبو کبھی حقدار نہیں ہے یہ چونکہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے اور ان ممبروں پر بیٹھنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ ایسے ارشادات کو امت تک پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ کے لئے کس چیز کی نگاہ رسالت میں کتنی اہمیت ہے اور کس چیز کا کیا مقام ہے ادھر رسول اکرم نے یہ جملہ فرمایا کہ اے علی اگر ایسے نمازی ایسے روزہ دار ایسے حاجی ایسے خیرات کرنے والے اور ایسے بے گناہ مقدس مقام پر قتل ہونے والے شخص کے دل میں علی تیری محبت نہیں ہے تو وہ کبھی جنت کا حق دار حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے کہ جتنی دور تک اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا پانچ سو سال سرپٹ دوڑے جتنا دور وہ سفر کر کے جائے گا جنت کی خوشبو اتنے لمبے سفر تک پہنچتی ہے تو کیا خیال ہے دیرہ غازی خان والوں کو آئے گی یہ نہیں آئے گی تو جنت کی خوشبو اتنے دور 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 تک پہنچتی ہے اگر جنت ایک سیارہ ہے اگر جنت ایک خاص مقام ہے کیا خیال ہے آپ کا جنت ہے یا بنائی جائے گی جی جو بانتا ہے کہ بن چکی ہوئی ہے وہ ذرا جنت جانے کے لئے سلوات پڑھ لے جنت تو بن چکی ہوئی ہے اور اس کے متعلق کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے بنی بنائی ہے زمین پر ہے کسی زمین کے کسی کونے میں ہے کسی جزیرے کا نام جنت ہے نہیں جنت کہاں ہے روایتیں کہتی ہیں خووہ علی یمین الارش ارش الہی کے دائیں جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کیا تشریف لے گئے اور اللہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی رسول اکرم وہاں کے حالات بیان کرتے ہیں میراج سے واپس آتے ہیں تو مفصل حدیث موجود ہیں کہ میں نے جنت میں کیا کیا دیکھا کیا کیا کھایا کیا کیا میں نے پیا اور یہ حدیث کل میں آپ کی نظر کر چکا ہوا ہوں کہ رسول اکرم اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ تزارہ کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے بیٹی جب میں تیری پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں کھایا تھا تو سیب بھی وہاں ہیں اور رسول جا بھی چکے ہیں کھا بھی چکے ہیں اور سیب کا نتیجہ زہرہ بطول کی شکل میں ایک توفہ عزمہ کی شکل میں رسول اکرم کو نصیب بھی ہوا ہے کوئی جنت نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں زہرہ سے عقیدت نہ ہو جب تک اس کے دل میں بطولِ عزرہ سے محبت نہ ہو پس عزیزانِ گرامی قدر جنت پانچ سو سال تک گھوڑا سر پٹ دھوڑے جتنا لمبا وہ سفر کرے وہاں تک جاتی ہے جنت کی خوشبو جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو رسول فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کبھی حق دار نہیں ہے اگر ایسا ہے تو وہ نمازی ہو حاجی ہو جیسا ہو وہ جنت کی خوشبو کا حق دار نہیں ہے دوسری حدیث میں رسول فرماتے ہیں جس کو تمام محدثین نے روایت کیا ہے علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں علامہ زمخشری نے اپنی تفسیرِ الکشاف میں اور علماء اہلِ تشیعوں نے تو ہر اپنی کتاب میں جہاں کہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا کی آیت پہ تفسیر لکھی تو جن احادیث کو مجموعتاً جمع کیا ان میں یہ حدیث آئی کہ رسولِ اکرم نے فرمایا علا وما ماتا علا بغضِ آلِ محمدٍ ماتا کافرا جو شخص مرا ہے اور موت کے پھٹے میں ایسی حالت پہ چڑھا ہے کہ اے علی اس کے سینے میں تیرا بغض موجود تھا تو وہ مسلمان نہیں کافر ہو کے مرا ہے اور ہونا باوازِ بلند سلوات پہلے تو عزیزانِ گرامی قدر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے حضرتِ جنابِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنِ مجید کے نزول کا آغاز کہاں ہوا غارِ حراء میں ہوا یا رسول اللہ غارِ حراء بیت اللہ سے تو زیادہ اونچی برکت والی جگہ نہیں ہے مسجد الحرام رکن و مقام یہ مقاماتِ آلیہ یہ بلندرین مقام ہیں غارِ حراء ان کے برابر تو مقدس اور مبارکہ نہیں ہے تو یا اللہ اگر مناسب ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تُو جب قرآنِ مجید کے نزول کی وحی کرنا چاہتا تھا تو رسولِ اکرم پر ایسے کسی عظیم ترین مقام پہ وحی شروع ہوتی رسول بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ ہوتے قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا رسول بین الرکنے وال مقام ہوتے قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا اور لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے اس لیے کہ وہ مقام تو مسجد الحرام والا بیت اللہ کے گرد و نواح میں پورا مکہ آباد تھا اور مکہ کے سارے قریشی قرب و جوار میں آباد تھے کوئی اتنے دور نہ تھے بلکہ مسجد الحرام کا جو حصہ ہے یعنی مطاف ہے جہاں تواف ہوتا ہے یہ تو قریشیوں کی جائے نشست بنا رہتا تھا اور اہلِ قریش یہاں بیٹھ کر گپیں شپیں کرتے آپس میں حال حوال کرتے کچھ جیسے ایک بیٹھک نمہ نشستگاہ ہوتی ہے وہ ہوا کرتی تھی شاید آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ میں اس کی حوالے کے لیے یہ جملہ آرز کرتا ہوں باوازِ بلند سلوات پڑھ لیں برادرانِ اہلِ سنت کے محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ میں ابھی مسلمان نہ ہوا تھا میرا ایک کام تھا کچھ کاروبار تھا میرا حضرتِ عباس رسولِ اکرم کے چچے کے ساتھ میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا تو مسجد الحرام والے سہن کے کسی حصے میں میں حضرتِ عباس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا بیتھا ہوا تھا کہ میں نے اچانک ایک عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا کہ ایک معظم معزز ہستی آئی ہے ایک بزرگ آیا ہے اور وہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے کھڑا ہو گیا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا ہے چھوٹی عمر کا وہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اس بزرگ کے پیچھے پھر میں نے اس کے بزرگ کی دائیں جانب اور پھر میں نے ایک باپردہ خاتون دیکھی وہ آئی اور وہ آ کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر تک یہ تینوں کھڑے رہے بیت اللہ کی طرف روکیے ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ گھٹنوں کے اوپر جھک گئے پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے پھر وہ سجدے میں چلے گئے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی طرح انہوں نے کچھ پڑھا پھر رکوع میں چلے گئے وہ بزرگ آگے آگے جاتا تھا وہ بچہ اور خاتون اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھیں دے پھر ہو یہ کیا کر رہے ہیں اور کون ہیں اتنا تو سمجھ آپ کو آگیا نہ کہ کیا کر رہے تھے جی کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے آپ کے لیے تو نماز کو سمجھنا بڑا آسان ہے لیکن ذرا اس دور کے حوالے سے جائزہ لو کہ جن لوگوں نے پہلے ایسی کوئی نماز نہیں دیکھی تھی ان کے لیے تو بڑا تاجب آور قسم کا ماحول تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں عباس سے پوچھنے لگا کہ اے عباس نے عبد المطلب یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ مرد کون ہے یہ بچہ کون ہے یہ خاتون کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت حضرت عباس نے کہا یہ آگے جو کھڑا ہے یہ میرا بھتیجہ ہے میرا بھائی مرہوم ہو چکا ہے جس کا نام عبداللہ تھا یہ ان کا بیتا ہے اس کا نام محمد ہے سمجھو رہے اس کا نام محمد ہے اور یہ وہ روایت ہے جو کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ اس کا نام محمد ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نیا دین دے کر بھیجا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس کے پیچھے اس کے دائیں طرف جو بچہ کھڑا ہے یہ میرے دوسرے بھائی حضرت ابو طالب کا بیتا ہے اس کا نام علی ہے توجہ رہے آگے جو کھڑا ہے یہ میرے مرہوم بھائی عبداللہ کا بیتا محمد ابن عبداللہ ہے اور اس کے دائیں جانب جو کھڑا ہے یہ میرے بھائی حضرت ابو طالب کا بیتا علی ہے اور پیچھے جو پردہ پوش خاتون کھڑی ہوئی ہے یہ اس محمد کی زوجہ ہے یہ خدیجت القبرہ ہے یہ محمد کی زوجہ ہے اور یہ اپنے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں توجہ رہے جو دین اس محمد نے بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اے شخص اس وقت اس زمین پر اس دین پر ان تین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے توجہ رہے اس وقت اللہ کی زمین پر ان تین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عبادت سے یہ سب کچھ سن لیا لیکن میں اس وقت مسلمان نہ ہوا کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوا تو یہ بات میرے دل میں ہمیشہ کلک اور استراب کا باعث بنتی رہی کہ اے کاش میں اسی وقت اے کاش میں اسی وقت مسلمان ہو گیا ہوتا تو ان تین کے ساتھ چوتھا میں ہوتا تو عزیزانِ گرامی قدر آپ نے دیکھا کہ یہ مقام کتنا مقدس تھا یہ مقام کتنا مبارک تھا یہاں لوگ بیٹھتے تھے جو لوگ بیٹھتے تھے اس شہر کے یا اس مکہ کے لوگ ان سے مسجد الحرام میں ہونے والے اقدامات اور مسجد الحرام کی مصروفیات لوگوں سے مخفی نہیں ہوتی تھی سامنے ہوتا تھا جو کچھ کافر بت پرست آ کر بت پرستی کرتے تھے وہ بھی ان کے سامنے ہوتا تھا اور جو کچھ محمدِ مصطفیٰ بمائے اپنے مخلصین کے اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کے سامنے ہوتا تھا تو یا رسول اللہ یا اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ ایسے مقام پر رسول ہوتے قرآنی وحی نازل ہوتی لوگ سارے دیکھ رہے ہوتے ہر ایک مشاہدہ کرتا جب تُو نے قرآنِ مجید کے نزول کا آغاز کیا ہے اس وقت رسول کہاں تھے جی غارِ حرامے کتنے بندے وہاں تھے جی وہاں کوئی مجمع لگا ہوا تھا وہاں کوئی دیکھنے والے موجود تھے آج بھی غارِ حراء پہ چڑھنا طاقتور عدمی کا کام ہے جیندے گوڑے گٹے کم کریں تو وہ غارِ حراء تک پہنچ سکتا ہے تو رسولِ اکرم تو اکیلے جاتے تھے ہاں روایات میں یہ بات موجود ہے اور علی اپنے فخر سے کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ ہوتا تھا غارِ حراء میں بھی تو اگر وہاں موجود تھے تو تنہا علی تھے اور رسول تھے اور تو کوئی تھا نہیں یا اللہ اکیلے مقامات پہ قرآن کے نزول کا آغاز کرنا اس میں حکمت کیا تھی غارِ حراء جیسی بلند چوٹیوں کے اوپر تیرا قرآن کو نازل کرنا اس میں مسلحت کیا ہے کیوں اس لیے کہ فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ حکیم کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو یا اللہ ہمیں کچھ سمجھانی چاہیے کہ وہاں غارِ حراء میں یہ قرآن کا نزول کیوں ہوا اور اس مقام سے یہ بہترین نظام ہم تک کیسے پہنچا وہ آپ نے پڑھا ہے ہمارا ایک مسلمان شاعر کہتا ہے اتر کر حراء سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا پڑھائے رہا آپ نے اتر کر حراء سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا تو اے اللہ وہ نسخہ کیمیا جو قرآن مجید اور دین کی شکل میں ہے وہ حراء سے کیوں آیا خود مسجد الحرام میں کیوں نہیں تھا تو جوابِ الٰہی ممکن ہے یہی آئے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ قرآن کے نزول سے پہلے غراء میں آنے والا ہے اور یہ اب نہیں آیا ہے پہلے میں اسے حراء میں بلاتا تھا وہ آتا تھا بلانے والا میں تھا آنے والا وہ تھا میرا اس سے رابطہ تھا اس کا مجھ سے رابطہ تھا اور جس کا اللہ سے رابطہ ہو وہی تو نبی ہوتا ہے واضح ہے کہ جو اپنے رب کریم سے مخفی رابطوں میں ہوتا ہے وہی نبی ہوتا ہے اسی کو درجہ نبوت ملتا ہے اور نبی ہونا رسول اکرم کے لیے اس تبلیغ کے آغاز سے پہلے بھی ماننا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم فقط ایک عام قسم کے نیک شخص نہ تھے فقط ایک عام قسم کے سالے شخص نہ تھے فقط ایک متدین اور پاکیزہ سیرت شخص نہ تھے کہ انسان یہ کہے کہ جیسے کوئی امتی پاکیزہ سیرت متقی اور دیندار ہوتا ہے سالے اور نیک ہوتا ہے رسول ایسے ایک عام قسم کے نیک بندے تھے نہیں سالے بھی تھے نیک بھی تھے بات اقوی بھی تھے لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ایسے نجس ماحول میں ایسے زلالت کے ماحول میں ایسے شرک کے ماحول میں ایسے گمراہی کے ماحول میں جہاں جاہلیتی جاہلیت کا دور دورہ تھا اس میں یہ نگینہ کیسے عظیم بنا تو جواب یہی آئے گا اس نے بنایا اور یہ بنا اس لیے ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ رسول پہلے چالیس سال بھی نبی تھے بعد کو بھی نبی تھے پہلے اپنی ذات تک ان کی نبوت محدود تھی بعد اعزان ان کو حکم ہوا کہ اب جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ اپنی قوم تک بھی پیش کر اور رسول اکرم کو جب حکم ہوا تو رسول نے اس کو امت کے سامنے بھی پیش کیا لہٰذا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ رسول کو جب تک امت کے سامنے دین کی تبلیغ کا حکم نہیں ہوا اس وقت تک نہ رسول کو دین کا پتا تھا نہ اللہ کا پتا تھا نہ اپنا پتا تھا نہ کوئی ان کے پاس وحی آتی تھی نہ ان کے پاس کوئی نبوت کا درجہ تھا نہ وہ پہلے سے نبی اسی لئے کنت نبی و آدم بین المائوطین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور متی کے درمیان تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ روایات موجود ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سے اپنے ترک اولا کی توبہ کی ضرورت پڑی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے کلمات تعلیم دیئے وہ کیا کلمات تھے عرش کی طرف دیکھا تو نظر آیا کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے حضرت آدم نے ان کو پڑھا اور ان کے مطابق اللہ سے اپنے کیے کی توبہ اور معافی مانگنا شروع کی وہ کیا تھے پڑھا حضرت آدم نے تو لکھا ہوا تھا پڑھے آدم اللہم بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت الاعلا و بحق فاطمت و انت فاطر السماوات والار و بحق الحسن و انت المحسن و بحق الحسین و انت قدیم ال احسان یہ کلمات حضرت آدم کے حوالے سے موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے سامری کے اغواہ میں آ کر ایک بچھرے کی پوجا شروع کی اور حضرت آدم و حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ سامری ان سب کو گمراہ کر چکا ہوا ہے ناراض ہوئے لوگوں نے چاہا کہ ہمیں معافی ملے حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا ان کے جنم کی سدا یہ ہے کہ اقتلو انفوسکم ایک دوسرے کو قتل کرو توجہ ہے کیا کرو ایک دوسرے کو کسی جرم کی پاداش میں اگر ایسی سزا قوم موسیٰ پہ آ سکتی ہے اگر امت محمد پہ آ جائے اسی لئے رسول اکرم کی یہ دعائیں تمہیں یاد رہنا چاہیے ربنا لا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علی الذین من قبلنا اے اللہ ہمارو پر اس قسم کے بوجھ نہ ڈال جیسے تُو گزشتہ امتوں پہ ڈالتا رہا ہے لیکن عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے بوجھ اور بہت سارے ایسی سزائیں اور بہت سارے ایسے عذاب جو گزشتہ امتوں پہ آ جاتے تھے نبی اکرم کی وجہ سے ان کے صدقے اللہ نے ہم سے ڈال دیئے ہیں اور دنیا میں ہمیں ان سزاؤں سے بچا لیا ہے لیکن کیا آخرت میں بھی ہمیں معاف کر دیا ہے نہیں آخرت کی معافی کے لیے توبہ چاہیے اگر کوئی دنیا میں توبہ کر کے فوت ہوتا ہے تو آخرت کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہ اکڑ گیا اور اپنے کیے کے اوپر ڈٹ گیا اور مر گیا اور اس نے اپنے گناہ سے توبہ نہ کی تو پھر تیار رہے وہی سزائیں جو دنیا میں گزشتہ امتوں کو مل سکتی تھیں اس سے سخت سزائیں جہنم بن کے بھی انسان کو مل سکتی ہیں لیکن جو واقعہ میں آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پہ جب اللہ کی طرف سے واہی ہوئی کہ ان کو کہو اقتلو انفسکم ایک دوسرے کو قتل کرو تو اب وہ پریشان ہونے لگے تھے تو ایک قوم اور قبیلے کے لوگ سارے بنی اسرائیل تھے حضرت یاکوب کی اولاد تھے آپس میں ان کی عزیزداری تھی اور رشتہداری تھی ایک دوسرے کو کیسے قتل کریں بھائی بھائی کو باپ بیٹے کو ایک دوسروں کو کیسے قتل کریں تو اللہ نے کہا میں تمہارے اوپر ایک ایسا اندھیرہ بادل بھیج دیتا ہوں جس سے پتا نہ چلے گا کہ کون کس کو مار رہا ہے لیکن مارو وہ آ گیا اندھیرہ بادل ایک دوسرے کو مارنے لگے کسی کو خیال آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی تھی جس سے کہ مشکلہ آسان ہو گئی تھی کیوں نہ ہم دعا مانگے تو اس وقت ان کو وہ دعا یاد آئی اور مانگنے لگے اللہ سے کیا اللہ ہم توجہ رہے آپ کی خدمت میں دعا عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ یاد رکھو گے اور باواز بلند سلوات سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرو گے اللہ ہم بحق محمد سید الانبیاء و بحق علی سید الاول سیا و بحق فاطمت سیدت النساء و بحق الحسن سید الاولیاء و بحق الحسین سید الشہداء و بحق عطرتهم سادت العز کیا اے اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس محمد مصطفیٰ کے حق کا جسے تُو نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس علی مرتضاء کے حق کا جسے تُو نے تمام عصیاء کا سردار بنایا ہے ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس فاطمہ زہرہ کے حق کا جسے تُو نے تمام کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا ہے ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس حسن مجتبہ کے حق کا جسے تُو نے تمام اولیاء کا سردار بنایا ہے ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس حسین مظلوم کے حق کا جسے تُو نے تمام شہدہ کا سردار بنایا ہے ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں ان کی اولاد میں سے ان پاکیزہ ائمہ کا جنہیں تُو نے تمام پاکیزہ لوگوں کا سردار بنایا ہے ہماری توبہ قبول کر ہماری مشکلہ آسان کر دعا مانگ رہے تھے وہی نازل ہوئی موسیٰ ان کو کہہ دو میں نے تمہیں معاف کیا اگر پہلے ان حسنیوں کا واسطہ دیتے تو پہلے ہی معاف کر دیتا یاد رہے میرے عزیزان اکرامی قدر رب کائنات نے جو عظمتیں جو منزلتیں جو مرتبہ جو مقام بلند ان حسنیوں کو عطا فرمایا ہے اس سے انکار کرنا انسان کا اپنے آپ کو بدبختی میں ڈالنا ہے انسان کا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہوا ہے کہ یہ منبھرت باتیں ہیں مولویوں نے بنا لی ہوئی ہیں فلانوں نے بنا لی ہوئی ہیں فلانوں نے بنا لی ہوئی ہیں میرے عزیز یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں جو روایات اور آیات کی تفاصیر میں موجود ہیں اگر کوئی چھپاتا ہے تو اس سے بچ اگر کوئی اس کو مخفی کرتا ہے تو اس سے بچ کیوں اس لیے کہ دین مولویوں کا نہیں دین مولویوں کا نہیں دین اللہ کا ہے لے آنے والا رسول اللہ ہے بچانے والے اولیاء اللہ ہیں لینا ہے تو ان سے لے ان کے فرامینِ قدسیہ سے لے ان کی سیرتِ طیبہ سے لے ان کے تمام جو اقوال و افعال ہیں ان سے لے اس لیے کہ وہاں سچ موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامے تھے اس لیے اللہ نے وہاں قرآن کے نزول کا آغاز کیا کہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا قرآن کہاں نازل ہوا اور قرآن کے نزول سے پہلے رسول غارِ حرامے جاتے تھے اور اتنی بلند چوٹی پر ویسے نہیں جاتے تھے کوئی بلاتا تھا ویسے تو نہیں جانا ثابت ہوتا ہے ایک عام سا بندہ جس کو کچھ پتا نہ ہو کوئی اور چلا جاتا نہ کوئی اور غارِ حرامے پہنچتا کوئی نہ گیا گیا تو آمنہ کا لال گیا تو معلوم ہوا کسی کے اشارے پہ جاتا تھا کسی کے بلاؤے پہ جاتا تھا جو بلاتا تھا وہی ہدایت کرتا تھا وہی کہتا تھا نماز اس طرح پڑ روزہ اس طرح رکھ اور رسول اکرم اس زمانے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے ہم پر یعنی امت محمدی پر پورے مکہ کے ماہ زندگی میں یعنی تیرہ سال روزہ امت پر فرد نہ ہوئے لیکن رسول اکرم خود رکھا کرتے تھے جب آئے مدینہ منورہ میں تو ایک سال بعد ماہ رمضان سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایوہ الذین آمنو قطب علیکم السیام کما قطب علالذین من قبلکم اے مومنوں تم پہ روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے معلوم ہوا پہلے بھی روزہ تھا پہلے بھی روزہ ہوتا تھا امت مسلمہ پر دین اسلام میں کب فرض ہوا یہ الہدہ تاریخ ہے یہ نہیں ہے کہ روزہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کے واقعات میں روزہ ملتا ہے حضرت یحیاء کے واقعات میں روزے ملتے ہیں حضرت زکریہ کے حالات میں روزے ملتے ہیں رہ گئی نماز یہ کب سے ہے پرانی ہے یا نمی ہے آپ ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے کیا دعا رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریتی اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا یہ کس کی دعا ہے حضرت ابراہیم کی معلومہ حضرت ابراہیم کے وقت بھی نماز تھی تو اللہ کو کتنی پسند ہے کہ ہر نبی کو اس نے یہ توفہ دیا ہے ہمیں بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے لہذا میں کیوں نہ اپنے سامین سے یہ پوچھ لوں نماز نعمت ہے یا مصیبت جی سوچ کے دسو جے معاف تھی بنجے تولی پڑھ سو اے ہون سوچ کے سلوات سے پڑھو کیونکہ نعمت کو تو انسان ڈھونڈتا ہے نعمت انسان کو اگر نہ ملے تو انسان نعمت کے پیچھے بھاگتا ہے نماز نعمت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے آپ اپنے بیٹے کو نعمت مانتے ہیں کہتے ہیں کہ بھالدین کے لئے اولاد اور بن خصوص فرزند نرینہ نعمت ہوتا ہے حدیث میں بھی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ جس کو نہ ملے وہ بیچارے کتنے جتن کرتے ہیں کتنی پرچیں اللہ کو پیاری ہے یہی وجہ ہے کہ رسول بھی فرماتے ہیں السلات و قررت و عینی نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے نبی کا دل تجھ پہ خوش ہو جائے تو پڑھ نماز پاک پیغمبر تجھے حالت نماز میں دیکھتے جائیں گے ان کا دل خوش ہوتا جائے گا ان کی آنکھیں تھنڈی ہوتی جائیں گی کیا عجیب ہے حسین مولا کے بارے میں بھی رسول کہتے ہیں حسین میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز کے متعلق بھی رسول فرماتے ہیں نماز بھی میری آنکھوں کی تھندک ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کفر رسول نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا اس نے کفر کیا عزیزو السلاة و عماد الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها نماز دین کا ستون ہے اگر قبول ہوئی تو باقی ساری عبادات اور عامال قبول ہوں گے اگر رد ہو گئی تو کیا خیال ہے نماز قبول تو مجلس قبول نماز رد خود ہی کہونا نماز رد تو مجلس رد اس لیے کہ جن کی مجلس پڑھتے ہو ان کو نماز سے کتنی محبت تھی آہ بس گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ بقیہ پھر آگے چلتا رہے گا آہ ذرا اس کی طرف دیکھ کہ جو سفیر امام مظلوم ہے جس کا نام مسلم ابن اقیل ہے کوئی شخص حضرت جناب رسالت میں آپ سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو حضرت اقیل سے محبت ہے رسول اکرم فرماتے ہیں ہاں مجھے اقیل سے محبت ہے دو وجہ سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اقیل سے محبت تھی میرے چچا حضرت ابو طالب کو حضرت ابو طالب کو چونکہ اپنے بیٹے اقیل سے بڑی محبت تھی اور میرا چچا میرا محسن ہے مجھے حضرت ابو طالب سے محبت ہے اس لیے ابو طالب جس سے محبت رکھتے تھے وہ مجھے پیارا لگتا ہے ایک وجہ تو رسول اکرم نے یہ بیان کی دوسری وجہ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے اس اقیل کو اللہ ایک بیٹا دے گا میرے اس اقیل کو اللہ ایک بیٹا دے گا جو یہ بیٹا میرے حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میرے دین پہ قرمان ہو جائے گا درجہ شہادت پہ فائد ہو جائے گا چونکہ اقیل کو اللہ نے ایسا بیٹا دینا ہے اور وہ بیٹا میرے دین پہ شہید ہونا ہے اس شہید کے ناتے بھی مجھے اقیل سے محبت ہے آؤ ازادارو آؤ ازادارو وہی مسلم متولد ہوئے جوان ہوئے کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھے حضرت نے حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنایا خط میں لکھا جو میرے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اس نے مجھ حسین کی بیعت کی ہے جو حسین کی بیعت کرتا ہے وہ رسول کی بیعت کرتا ہے جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ اللہ کی بیعت کرتا ہے آئیے ذرا جائزہ لیجئے اس جوان کا کتنا بلند مقام ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حسین رسول اور اللہ کی بیعت قرار پاتا ہے کتنا عظیم ہے کتنا مقدس ہے کتنا طاہر ہے کتنا متحر ہے لیکن وہ وقت بھی حضرت مسلم پہ آ گیا جب کوفے کی گلیاں تھیں اور حضرت مسلم یکہ و تنہا ان گلیوں میں گھوم رہے تھے اور کوئی نہ تھا جو مسلم کو راستہ بتائے کوئی نہ تھا جو مسلم کی رہنمائی کرے یا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی یا ایک بھی ایسا نہ رہا تھا جو مسلم کے لیے کوفے کی گلیوں میں رہنمائی کر سکتا گھومتے 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 ایک ایسے دروازے پہ آئے دیکھا کہ وہاں ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی تھی اس ضعیفہ کے قریب آئے آکے عرص کرتے کہتے ہیں السلام علیکے یا عمد اللہ اے کنیزِ خدا میرا تجھے سلام ہو وہ جواب میں کہتی ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا عمد اللہ اے ابندہِ خدا تجھ پہ بھی میرا سلام ہو جب جوابِ سلام ملا حضرتِ مسلم آئے اور عرض کرنے لگے اے ضعیفہ کیا مجھے پانی پلا سکتی ہو ذرا تھوڑا سا جائزہ لو آپ کا دین بچا ہے تو کیسے بچا ہے آپ تک نماز پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے آپ تک حلال و حرامِ محمدی آیا ہے تو کیسے آیا ہے اتنی بڑی عزت اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مرتبہ کھڑے ہیں ایک ضعیفہ کے پاس اور کہہ رہے ہیں اے ضعیفہ کیا مجھے پانی پلا ہوگی پیاس ہے پانی پلا ہو وہ ضعیفہ اندر گئی کاسا پانی کا بھر کے لائی حضرتِ مسلم کو دیا حضرت نے اس پانی کو پیا پیالہ اس کو واپس دیا اب وہ پیالہ اندر رکھنے کے لیے چلی گئی دروازے پہ چوکے اس لیے کھڑی تھی کہ اسے اپنے بیٹے کا انتظار تھا بیٹا اس کا کہیں نکل گیا تھا وہ منتظر تھی کہ میرا بیٹا آ جائے چنانچہ وہ اسی مقصد کے لیے دوبارہ دروازے پہ آئی لیکن دروازے پہ کیا دیکھا جس جوان نے پانی مانگا تھا وہ پانی پی کے بھی کھڑا ہوا ہے وہ پانی پی کے بھی دروازے پہ رکا ہوا ہے اس خاتون وہ پریشان ہوئی کہنے لگی اے جوان جمال تجھے پانی چاہیے تھا تُو نے پانی پی لیا اب میرے دروازے پہ کیوں رکے ہوئے ہو اب میرے دروازے پہ کیوں موجود ہو حضرت مسلم نے اس کا یہ جملہ سنا سر جھکا ہے خاموش رہے کوئی جراب نہ دیا وہ خاتون دوبارہ گویا ہوئی اور ضعیفہ کہنے لگی اے جمال تجھے پانی چاہیے تھا وہ تُو نے پی لیا اب میرے دروازے پہ کیوں گھڑا ہوا ہے اس کا جملہ حضرت مسلم نے دوبارہ سنا پھر بھی خاموش رہے سر جھکا رہا تیسرے مرحلے پہ اس ضعیفہ کی گفتگو میں تبدیلی آئی اور اس نے وجیب انداز میں جملہ بولا کہنے لگی اے جمال تجھے پانی چاہیے تھا تُو نے پی لیا اب رات کے اس لمحے میں میرے دروازے پہ تیرا یوں کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے اور میں اپنے دروازے پہ تیرا کھڑا رہنا حلال نہیں کرتی ہوں بس اب یہ جملہ ایسا سخت تھا کہ پابند شریعت محمدی سفیرِ حسینی مکتبِ کرملا کا سچا آشک کیسے برداشت کر تھا روایت کہتی ہے اس جملے نے مسلم کو بولنے پہ مجبور کر دیا گویا ہوئے اور کہا اے ضعیفہ اس بی بی کا یہ جملہ بھی تھا اے جوان جا اپنے اہل و آیال کے پاس چلا جا جا اپنے گھر کو چلا جا میرے دروازے پہ رکنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے یہ جملہ سنا مسلم کہنے لگے کدھر جائے وہ جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو کدھر جائے وہ جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو آئے دین بچانے والو تمہیں کس کس مقام سے گزرنا پڑا کس قسم کس کی مظلومیتیں تمہیں نبھانا پڑی مسلم اٹھے کہا بی بی کدھر جائے وہ جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو وہ بی بی پریشان ہوئی کہنے لگی اے جوان تو کون ہے جس کا پورے نگر میں کوئی گھر نہیں ہے مجھے اپنا تعریف کرا تو کون ہے جس کا اس پورے نگر میں کوئی گھر نہیں ہے ازادارو مسلم نے کہا اے کنیز خدا اگر تو مجھے اپنے گھر میں رات رہنے کی اجازت دے دے تو اللہ تجھے جزائے خیر دے گا اور مجھ سے بھی بن پڑا تو میں اتجاد ہوں گا میں مسلم ابن عقیل ہوں انا مسلم ابن عقیل میں مسلم ابن عقیل ہوں اس بی بی نے ضعیفہ نے مسلم کو دیکھا ہوا تو نہ تھا لیکن سنا ہوا تو تھا جانتی تھی لوگوں نے بیعت کی ہے مسلم ابن عقیل کی امام حسین نے نمائندہ اور صفیر بھیجا ہے چونکہ خود بھی محبہ خاندان آل محمد تھی جب پتا چلا کہ میرے مولا کا صفیر مسلم میرے دروازے پہ ہے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ نہیں ہے حضرت مسلم ابن عقیل کا یہ جملہ اس ضعیفہ نے سنا جس ضعیفہ کا نام توہ بیان کیا گیا ہے یہ اپنے دروازے سے ہٹ گئی کہنے لگی مولا گھر آپ کا اپنا گھر ہے گھر آپ کا اپنا گھر ہے میرے لیے سعادت ہوگی آپ تشریف لائیے مسلم داخل ہوئے ایک کمرے میں اس بی بی نے بستر بچھایا مسلم ابن عقیل تشریف فرما ہوئے اس نے کھانا جو اس کے پاس ہو سکتا تھا پیش کیا لیکن مسلم نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس وقت کھانے کی طلب نہیں ہے مسلح عبادت بچھا دیا عبادتوں میں مصروف ہو گئے آؤ جو کربلا والے ہوتے ہیں نا ان کی شب شہادت عجیب ہوتی ہے جو کربلا کے مشن والے ہوتے ہیں ان کی شب شہادت عجیب ہوتی ہے ساری رات مسلم یا نماز میں ہے یا تلاوت قرآن میں ہے یا دعا الہی میں ہے یا مناجات میں ہے اور سلسلہ چل رہا ہے کبھی کبھی وہ خاتون آتی ہے پرسش کرتی ہے اتنے میں اس کا بیٹا آیا جب اس نے محسوس کیا کہ خاتون ماں دوسرے کمرے میں آ جا رہی ہے سمجھ گیا کہ وہاں کوئی ہے پوچھنے لگا کمرے میں کون ہے کس کو تو نے اپنے پاس مہمان بنایا ہے پہلے تو وہ خاتون چھپانے لگی لیکن جب اس نے اسرار کیا تو کہنے لگی اگر میں تجھے بتا دوں تو اللہ کو زامن دیتا ہے کسی کو بتائے گا تو نہیں کسی کو خبر تو نہ دے گا اس نے اپنے بیٹے کو بہت ساری قسمیں دیں اور اس بدوقت نے قسمیں مال لیں اور جب بی بی نے کہا کمرے میں مسلم ابن عقیل ہے ان کو گوہی جاہے پناہ نہ مل نہیں تھی اسرار میں نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہے ملون چوکے ابن زیاد کا ایجنٹ بن چکا تھا دل میں بات کو رکھا صبح ہوتے ہی اول وقت دوڑا اور ابن زیاد کے دربار میں خبر دھی ادھر حضرت مسلم ابن عقیل کو دوران شب تھوڑی سی نیند آئی روایت کہتی ہے خواب میں دیکھا کیا دیکھا علی امیر المومنین تشریف لائے حضرت جعفر تیار تشریف لائے حضرت حمزہ سید شہدہ تشریف لائے اور یہ بزرگ ہستیاں کہہ رہی ہیں مسلم ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں مسلم کل تُو ہمارا میوال ہونے والا ہے کل تُو ہمارے پاس پہنچنے والا ہے مسلم کو تسلی ہوئی میرا وقت وقت آخر ہے صبح ہوئی تو باہر گھوڑوں کی تاپوں کی صدائیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اس گھر کو محاصرے میں لیے ہوئے تھے مسلم نے لباؤ سے جنگ پہنا بڑھیا کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے ضعیفہ تجھے اللہ جزا خیر دے گا تجھے اللہ اس کی جزا خیر دے گا تُو نے مجھے اپنے گھر میں شباشی کی اجازت دے دی لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ دشمنوں سے میں جنگ تیرے گھر کے سین میں کروں بلکہ چونکہ میرے میزبان کا گھر ہے نا میں اپنے میزبان کے گھر کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا کتنی عجیب اخلاق ہیں خاندان تطہیر کے اس لیے حضرت مسلم جنگ کے رموز کو بالہ تاک رکھتے ہوئے دروازہِ ضعیفہ سے باہر نکلے باہر نکلنا تھا ظالموں کے حملے شروع ہوئے بس اتنا کہہ سکتا ہوں جہاں ایک نشانہ ہو اور سیکڑوں نشانہ کرنے والے ہو کوئی تیر کا نشانہ کوئی نیزے کا نشانہ کوئی تلوار کا نشانہ کوئی پتھروں کا نشانہ بلکہ روایت میں یہ جملے میں نے پڑھے کچھ ایسے ملائین تھے جو چھتوں پہ چڑھے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائے حضرت مسلم کے پھینک رہے تھے آئے ازادہ رو آئے خراجِ عقیدت پیش کریں مسلمِ مظلوم کو تیروں کا نشانہ نیزوں کا نشانہ تلواروں کا نشانہ پتھروں کا نشانہ جلدی ہوئی لکڑیوں کی آتش کا نشانہ زخموں پہ زخم لگے خون بہا کمزور ہوئے ظالموں نے امان کا دھوکہ دیا بعض روایتوں کے مطابق گڑھا کھود کر دھوکہ دیا بالاخر شیر حسین کا ان ظالموں کے ہاتھوں گرفتار ہوا ظالموں نے تلوار چھین لی گھوڑے کے اوپر یا خچر پر گرفتار کر کے ڈالا جب تلوار چھینی روایت کہتی ہے مسلم نے رونا شروع کر دیا حضرت مسلم ابن عقیل کے آنسو بہنے لگے کوئی تانہ مار کے کہنے لگا اتنے اونچے مقصد کے لیے آنے والے موت کو دیکھ کر رونے تو نہیں لگ جاتے مسلم تو رو رہا ہے موت کو سامنے دیکھ کر مسلم نے جواب عجیب دیا فرماتے ہیں اے شخص میں موت کے در سے نہیں رو رہا میں نے تو اپنے مولا کو خط لکھا تھا مولا کوفہ کے حالات بہتر ہیں آپ تشریف لائیے ازادہ رو ذرا ذہن میں لائیے یہ نوی زلحجہ کی صبح تھی ادھر سے حسین مکہ چھوڑ رہے تھے ادھر سے عقیل گرفتار ہو چکے تھے وہاں محمد ابن حنفیہ کو حسین کہہ رہے تھے ان اللہ قد شاہ یرانی قتیلا ان اللہ قد شاہ یرانی سبایا یا مسلم گرفتار آنسو بہرے ہیں اور فرمارے کوئی ہوتا جو میرے مولا کو خبر دے دا آپ کا سفیر گرفتار ہوا لوگ بے وفا نکلے آپ تشریف نہ لاتے لیکن کون ہوتا یہ خبر پہنچاتا حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لے آئے بس آخری جملے لے آئے دارالہمارہ کی دیوار کے پاس بٹھایا دروازہ دربار کا بند تھا حضرت مسلم ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھے لیکن مجھے بتاؤ جس کو اتنے تیر لگے ہو جس کو اتنے نیزے لگے ہو جس کو اتنی تلواروں نے زخمی کیا ہو جس کو پتھروں نے زخمی کیا ہو جس کو آگ نے جھلسایا ہو بتاؤ اس کے بدن اتھار کا کیا حال ہوگا خون جاری اور ساری ہے مسلم کو پیاس نے تنگ کیا مسلم کو پیاس نے تنگ کیا آنکھ کھولی سامنے ایک کوزہ تھنڈے پانی کا اوپر نظر آیا فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پھلائے کوئی ہے جو مجھے پانی پھلائے آؤ کبھی کبھی مسلم کے نام پر بھی سبیلیں لگایا کرو کبھی مسلم ابن عقیل کے نام پر بھی سبیلیں لگایا کرو مت بھولو اس مجھے دے روح خدا کو مت بھولو اس شہید نینوہ کو سچی بات یہ ہے مکتب حسین کا پہلا شہید ہے مسلم حسین کے مشن کا پہلا شہید ہے مسلم لیکن کچھ ان شہدہ کی قسمت بھی عجیب ہے پانی مانگا ایک ظالم نے تو بڑا سنگ دلانہ جواب دیا لیکن ایک دوسرے کے دل میں نرمی آئی اس نے اپنے غلام کو حکم دیا غلام اٹھا کوزہ پانی کا اس نے اٹھایا پیالہ لیا مسلم کی خدمت میں پہنچا حضرت مسلم کے ہاتھوں میں پیالہ تھمایا پانی پیالے میں ڈالا جب پانی پیالے میں آیا اب سوچو گے کہ مسلم نے پی لیا ہوگا لیکن آؤ سنو ایک تلوار نے مسلم کے لبوں کو گاڑ دیا تھا لب حضرت مسلم کے ڈکڑے ڈکڑے تھے خون لبوں سے رمان دمان تھا جو ہی پیالہ سامنے آیا پانی خون آلود ہوا حضرت مسلم نے پیالہ واپس کر دیا دوبارہ پیالہ بھرا گیا پانی خون آلود ہوا مسلم نے واپس کیا تیسری مرتبہ غلام نے پانی دیا مسلم نے قریب کیا روایت کہتی اب کیا ہوا پیالہ دانتوں سے ٹکرایا دانت ٹوٹ کر پیالے میں گرے خون کے فوارے مزید اُبلنے لگے مسلم ابن عقیل نے کہا لے جاؤ پانی اگر میرا مقدر ہوتا تو میں پی لیتا معلوم ہوتا ہے حسیل جو تیرے مشن کا شہید ہوتا ہے اس کے مقدر میں پیاس ہی ہوتی ہے لیکن آؤ آخری جملے میں آؤ جی بھر کے روئے اور یہ کہیں اے میرے آقا مسلم تیری قسمت پھر بھی اچھی تو نے پانی مانگا تجھے مل دو گیا ہائے علی اصغار ہائے علی اصغار ہائے ہائے رباب گہلا ہائے ہائے رباب کے چان آؤ یاد کریں حسین مظلوم نے کہا تھا او میرے شیعوں جب پانی پینا مجھے یاد کرنا اسی میں فرمایا ہے یا لئی تکم فی یوم آشورہ جمیعا تنظرونی اور رونے والوں اے کاش تم آشور کے دن کربلا میں ہوتے اور میرا ایک منظر دیکھتے کہے فاس تسکیل تفلی اور میں نے کیسے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا اور میں پانی کے ایک گھونٹ مانگتا تھا ظالموں نے تیر مارا زبہ ہوں میں نلوزونے للوزول حسین کا سینہ علی اصغر کا تھڑپنا مظلوم کا علی اصغر کو سمحالا ہائے رباب ہائے بی بی تیرا لال جب تیرے سامنے آیا ہو لائے 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 شکریہ شکریہ